پاکستان کے چند نامور گلوکاروں نے فلمی نغموں کے خد و خال ہی بدل ڈالے غزل میں پاکستانی گائیکوں کا کوئی مقابلہ نہیں چند شوخ فنکاروں نے ٹیلیویشن پر اپنا جادو دکھایا اور کچھ ریڈیو پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے البتہ ایسے فنکار بہت کم گزرے ہیں کہ جو جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے نیرانور ان میں سر فہرست ہیں کبھی ہم خوبصورت تھے کبھی ہم خوبصورت تھے پاکستان پاکستان یہ بات ہے سن 1972 کی جب ایک اکیلے بلاک این وائٹ ٹی وی چینل پر جلوہ گر ہو کر نیرانور نامی ایک نو عمر لڑکی نے جا بجا سروں کے رنگ بکھیڑتی تنزو مزاہ کے مقبول ٹی وی پروگرامز سچ کپ، اکڑ بکڑ اور تال مٹول آج بھی یاد داشت میں محفوظ ہیں شوئب ہاشمی کے ان پروگرامز میں نہ صرف چند اچھے مزاہیہ فنکار سامنے آئے بلکہ ایک ایسی مدھر آواز بھی متعارف ہوئی جس کی تازگی اور اچھوتے پنے موسی کی سننے والوں میں فوراں ہی مقبولیت حاصل کر لی موسیقی غزل کائکی میں نیرہ نور ایک جانب کلاسی خیت اور دوسری جانب جدیدیت کی علامت سمجھی گئیں اے جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے فلمی گیت کائے تو آمر ہو کائے موسیقی 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 سال انیس سو اڑسٹھ شہر لاہور مقام ناشنل کالج آف آرٹس کالج کے ایک فنکشن میں نیرہ نور نامی ایک طالبہ نے لطا منگیشکر کا ایک گیت کا کر گویا محفل لوٹ لی سننے والوں میں اسلامیہ کالج کے ایک ٹیچر بھی شامل تھے وہ اس طالبہ کو ریڈیو پر لے آئے کچھ عرصے بعد شوی بھاشپی نے انہیں ٹیلیویشن پر متعارف کرا دیا نیرہ کو بنیادی طور پر غزل گانے کا شوق تھا انہوں نے غالب فیض احمد فیض ناصر قازمی اور ابن انشاء سمید نامور شعورہ کے کلام سے انتخاب کیا ٹی وی شو سخنبر میں بہزاد لکھنوی کی غزل گا کر انہوں نے گویا یہ کلام ہی خود سے منصوب کر لیا فیض کا کلام گاتے ہوئے آواز میں انقلابیت کی نشانیاں بھی ملتی ہیں انیس سو چھے اتر کی بات ہے فیض احمد فیض کی 65 سالگرہ کے سلسلے میں میوزک کمپنی نے نیرہ سنگز فیض کے عنوان سے ایک ریکارڈ ریلیس کیا کہتے ہیں کہ یہ آلبم خود اس عظیم شاعر کے لیے ایک تحفہ ثابت ہوا سقوط تھاکہ کے پسمنظر میں لکھی گئی فیض کی غزل نیرہ نور کی آواز میں اس سانحے کے زخم تازہ کر دیتی ہے شاہد توسی اور عرشت محمود کے تیار کردہ دھنے نیرہ نور کی مدھر آواز کے سبب آج بھی تازہ ہیں ایک زمانہ تھا جب یہ فلمی گیت لوگوں کو قومی ترانے کی طرح یاد ہو گیا تھا سن انیس سو تہت پر بنگلہ دیش کے قیام کے بعد تھاکہ فلم انڈسٹری کا پاکستان سے تعلق ختم ہو گیا مایاناز پلی بیک سنگر رونہ لیلہ اور ٹیلیویشن پر ملی نقموں کے سبب شہرت پانے والی شہناز بیگم سے متعلق خیال تھا کہ وہ جلد واپس تھاکہ منتقل ہو سکتی ہیں لہٰذا فلم سازو موسیقار کسی نئی آواز کی تلاش میں تھے فلم گھرانا ان کا یادگاہ ڈیبیو تھی ایم اشرف کی یہ دھنگا کر وہ پہلی بار نگار ایوارٹ کی مستحق قرار پائیں فلم آس کا یہ گیت بھلا دینا کسی حساس دل کے بس کی بات نہیں اس کے بعد انہوں نے مایا ناس پلی بیک سنگرز احمد رشتی اور اے نیر کے ساتھ کئی فلمی گیت ریکارڈ کرائے لیکن اخلاق احمد کے ساتھ ان کی دو گانا جوڑی سب سے بکپول رہی یہی وجہ تھی کہ وہ انیس سو نینیانوے میں اخلاق احمد کی موت پر کافی رنجیدہ تھی ملک کے بڑے بڑے موسیقاروں نے انہیں آزمایا نصار بزمی خلیل احمد اور ایم اشرف کی دھنوں پر انہوں نے لا زوال گیت کائے اور پھر اجانک بگ بھی بج گئے اجانک بگ بھی بج گئے بجاؤ سالی بجاؤ سالی بجاؤ سالی تیرے بنا میں تو بھی آج ہی نہ سکوں میں تیرا بیاں بن کے آئی ہوں کہتے ہیں کہ ان کا اپنا انداز روبن گوش کی موسیقی کے لیے انتہائی موضوع تھا مجھے دل سے نا بھولا نا بھولا روت آئے روت جائے موسیقی ان کے سب سے زیادہ گیت اداکارہ شبنم پر فلم آئے گئے انڈسٹری کی ضبوع حالی اردو فلموں کی کمی اور غیر میاری نغمہ نگاری کے سبب انہوں نے ٹی وی پر اپنا کام بڑھا دیا اس زمانے میں ٹی وی ڈراموں کے باقاعدہ ٹائٹل سانگ نہیں ہوا کرتے تھے پاکستان ٹی وی کی تاریخ کا پہلا ٹائٹل سانگ یا اوفیشل ساؤنٹریک دیرہ نور کی ہی آواز میں ریکارڈ ہوا احمد شمیم کے بول ڈراما سیریل تیسرا کنارہ کی پہچان بنے جس میں راحت کازمی اور ساہرہ کازمی نے مرکزی کردار ادا کیا پھر کچھ ہیوں ہوا کہ جب کسی ٹائٹل سانگ کیلئے تلاش ہوتی اموماً نیرہ نور کا ہی انتخاب کیا جاتا ساہرہ کازمی کے ہدایت میں بننے والے دھوپ کنارے کے لیے نیرہ کی آواز، ارشد محمود کی دھن اور فیض احمد فیض کی شاعری کا انتخاب کیا گیا کھوئی ہوئی یادہ دی جیسے بھی رائے چکے سے بہارہ جائے کبھی ہم خوبصورت تھے کبھی ہم خوبصورت تھے پرائیوٹ ٹی وی چینل انٹی ایم، نیٹورک ٹیلیویشن مارکٹنگ آنے کے پاتھ مختلف موسیقاروں نے زیادہ تر ٹائٹل سانگز پر کام شروع کر دیا لیکن ایسے ہر کامیاب تجربے میں نیرہ نور کی آواز سب سے نمائی رہی ڈراما سیریل زیب النسا ایک ایسی عورت کی کہانی پر مشتمل ہے جو بے جوڑ شادی کے نتائج بھوکت رہی ہوتی ہے نیرہ نور کی پرسوز آواز میں احمد فراز کی غزل اپنی جگہ ایک شاہکار ہے نیرہ نے معروف شاعر افتخار عارف کی یہ نظم گاہ کر بہت سی آنکھوں کو نم کر دیا کہتے ہیں کہ ماضی کی ممتاز غزل گائک بیگم اختر کے انداز کو اقبال بانو اور فریدہ خانم کے بعد بڑی حد تک نیرہ نور نے زندہ رکھا وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ پاپ کوئین نازیہ حسن کا یہ گیت دراصل پہلے نیرہ نور کی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا اسی کی دہائی کے وسط تک نیرہ فلموں کو خیر بات کہ چکی تھی موسیقار روبن گوش کا بنگلہ دیش ہجرت کر جانا ان کے اس پیستے کا اہم ترین سبب بتایا جاتا ہے فلم فرض اور مامتہ کا یہ گیت قومی ترانے کے بعد غالباً سب سے زیادہ یاد ہو جانے والا ملی نغمہ ہیں نیرہ اپنا گیت وومن بیٹھ کر فلم آیا کرتی تھی ہندوستان میں بھی نیرہ نور کی آواز کو بہت سراحہ جاتا ہے موسیقار اپی نیر اور انیل بسواس نیرہ نور کی آواز کے دلداد آتے نیرہ نور کو پرائیڈ اف پوفارمنس سمیت کئی اعزازات سے نواز آ گیا ہے اپنے طرز کی دھنوں کے ساتھ نیرہ نور نے ہمیشہ انصاف کیا انہوں نے لفظوں کی آدائی کی کے معاملے میں یقیناً ایک نئی روایت ڈالی ہے یہ گیت اور یہ سوز اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دور جنو کبھی ختم نہیں ہوتا نیرہ نور کی خوبصورت آواز کی درہا سنا ہے ایک ندائے اجنبی باہوں کو پھیلائے جو آئے اس کا استقبال کرتی ہے اسے تاریکیوں میں لے کے آخر دوب جاتی ہے باہوں کو پھیلائے